نمازکار دوستوں آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل پر میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں دو تین چار اور پانچ جون کے لئے دہنک راشی فل آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کا آنے والا دن کیسا رہے گا پانچوی راشی لیتے ہیں سنگھ راشی یعنی لیوز دو جون کا دن آپ کے لئے بھاگے کاری رہے گا قسمت آپ پر مہربان رہے گی اس لئے آپ اگر کسی کام کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہاں آپ کی سفلتہ کے چانسز بڑھ جائیں گے لیکن اس بات کا وشش دھیان بھی رکھئے گا کہ اگر آپ اپنے من میں نیگیٹیو بھاؤناوں کو لاتے ہیں تو ان نیگیٹیو بھاؤناوں کے بھی بڑھنے کے سنیوگ بن جائیں گے قسمت آپ کے اوپر جب مہربان ہوگی تو اس کا یہ ارث نہیں ہے کہ آپ اپنے کرم کو بھول جائیں کرم آپ کو پھر بھی کرنا پڑے گا آپ کے کرم کے پریڑام شروع بھی بھاغ گے آپ کو صحیح یوگ دے گا اور پرتفل دے گا تین جون کے دن آپ اپنے آپ کو نیانترت کرنے میں بڑے ہی سفل رہیں گے خود کے اوپر آپ کا نیانترن اتنا اچھا ہوگا جتنا آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں ہوگا اس لیے کوشش کریں کہ سویم میں کچھ پریورتن اتیادی کرنا چاہیں تو اس کے لیے تین جون سب سے اچھا دن ہے سویم میں پریورتن کریں اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں اور نئی عادتوں کو نئی حیبٹس کو اپنانے کی کوشش کریں حالانکہ اگر آپ اس دن کسی ویکتی کو پرباویت کر کے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سفلتہ ملے گی یہاں سندہ نہیں ہے چار جون کے دن آپ اپنے آپ میں ایک ہلکی نراشہ کا انبھو کریں گے یہ نراشہ اتنی زیادہ گہن نہیں ہوگی کہ آپ اس سے پریشان ہو جائیں لیکن اتنی کمجور بھی نہیں ہوگی کہ یہ آپ کو اگنور کرنے دے آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیون میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے چھوٹ گئی ہیں اور جنہیں ابھی بھی حاصل کرنا آپ کے لیے بچا ہوا ہے آپ کا سوچنا اور آپ کے من میں آئے یہ وچار بلکل صحیح ہیں آپ کو اپنے آپ پر اور زیادہ نیانترہ ستھاپیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ساتھی ساتھ خود کو پوزیٹیو رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جب ایک بار نیگیٹیوٹی آپ میں خوشنا شروع کرتی ہے تو نیگیٹیوٹی ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ اسے تھام نہیں پاتے ہیں تو یہاں تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں پانچ جون حالانکہ بلکل بڑھیاں دن رہے گا پریواروہ مطروں کے ساتھ ایک سیلیبریشن اتصو جیسا ماہول آپ انجوائی کریں گے پریوار میں کچھ ایسا ہوگا ایک ایسا واتورن ہوگا جس کی وجہ سے نہیں جانے دینا چاہیے اپنے ہرش اور اُلاس کے ساتھ میں ہی اس دن کو بتانا چاہیے اگر آپ اپنے وقتیگت سمبندھوں میں کچھ نیا چاہتے تھے یا پرگاڑتا چاہتے تھے تو وہاں بھی پانچ جون کا دن آپ کے لیے بڑی مدد کرے گا اوورال یہ چاروں دن بڑھیاں ہیں پریم سمبندھوں کے لیے حالانکہ چار جون کا دن تھوڑا سامان ہے لیکن باقی تین دن اچھے ہیں تو دوستو یہ تھا دینک راشفل دو تین چار اور پانچ جون کے لیے میرا کارکرم کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سجھاؤ اتیادی دے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر نہ مت بھولیے گا دھنیوات نمازکار